اسلام علیکم تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے سوشل کنڈیشنز کے بارے میں یعنی کہ 12 سنسوری سے لے کر 14 سنسوری تک کشمیر ویلی میں کس طرح کے سوشل کنڈیشنز تھے یعنی کہ لوگ یہاں پر سوشلی یعنی کہ ایک دوسری کے ساتھ کس طرح سے ان کا جو انٹر ریلیشنز تھے کنیکشنز تھے کس طرح سے تھے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو 12 سنسوری ہمارے جو پولٹیکلی جو لوگ رہ رہے تھے ان میں انسٹیبلیٹی آگئی یعنی کہ وہ الہائدہ ہونے لگے ان میں بہت سارے کرٹسزمز آگئے بہت سارے اتار چڑھو آگئے اور ایکانومی میں بھی اپ ڈاؤنز آگئے ہمارے جو اورال ایکانومی تھی کشمیر کی اس میں بھی اپ ڈاؤن آگئے اور ریلیجز ڈیولوپمنٹس ہوگئی یعنی کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس وقت ہندو ریلیجن تھا اور جیسے ہی اسلام آ گیا تو ڈیولوپمنٹ تو ہونی ہی تھی یعنی کہ دیرے دیرے جو ہندو ریلیجن ختم ہونے لگا تھا اور اسلام وجود میں آنے لگا تھا تو اگر ہم ٹویل سننٹری کی بات کریں تو اس میں کیا تھا ایک ہندو ڈائناسٹی تھی اس وقت جس کا کیا نام تھا کرکوٹا ڈائناسٹی اور جو کہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ٹویل سننٹری کے بعد فورٹین سننٹری میں یہی ڈائناسٹی اسی کو آگے لے جایا گیا کس کے ذریعے شاہ میری ڈائناسٹی کے ذریعے یعنی کہ اس کا یہی نام پڑ گیا پھر ہندو کرکوٹا ڈائناسٹی کو مسلم شاہ میری ڈائناسٹی کا نام پڑ گیا تو اگر ہم دیکھیں یہ وہ پیریڈ تھا جس میں بہت ہی زیادہ شپٹ یعنی کہ بہت ہی زیادہ چینج آ گئی پولٹیکل اینڈ سوشل لینڈسکپ کشمیر یعنی کہ ایک تو پولٹیکلی کشمیر میں بہت ساری چینجز آ گئی اور سوشلی بھی یعنی کہ ہماری سوسائیٹی بھی بہت زیادہ چینج ہو گئی یعنی کہ ابھی تک جو سوسائیٹی میں جس طرح سے ورشپس ہوتی تھی جس طرح سے ہم ایک دوسری کا ساتھ رہ رہے تھے اس میں بھی بہت ساری چینجز آ گئی تھی جیسا کہ بہت سارے رولرز آ گئے تو انہوں نے کیا کیا کیونکہ اسلامی رولرز آئے تھے تو انہوں نے اسلامی کسٹمز اسلامی بلیپ سسٹم کو انٹروڈوس کیا اسلامی پریکٹسز کو انٹروڈوس کیا تو جس سے کیا ثابت ہوا جو اسلام ہے اس نے دیرے دیرے ہندو مذہب کو ہندو دھرم کو دیرے دیرے چینج کیا یعنی کہ دیرے دیرے اس کو کنورٹ کیا اسلام میں یعنی کہ ہندو جو مذہب تھا وہ ختم ہونے لگا پھر اور یہاں کی جو ایکانومی تھی وہ زیادہ تر ایکانومی میں جتنے سارے لوگ تھے یہاں پر اس ٹائم وہ پھر کلٹیویشن آف لینڈ پر لگ گئے یعنی کی وہ لینڈ کی کلٹیویشنز کرتے تھے اور یہاں کی سب سے زیادہ پاپولیشن کس میں انگیج تھی فارمنگ میں یعنی کی وہ فارمنگ کرتے تھے اور ہینی کرافٹز یعنی کی وہ کچھ ہاتھوں سے کچھ چیزیں بناتے تھے اور یہ جو ریجن تھا یعنی کشمیر جو ریجن تھا اس کو اس وقت بولتا تھا کہ یہ ایک پروڈیکشن آف سلک اینڈ وولن ٹیکسٹیلز کی ایک جگہ ہے یعنی کی یہاں پر سلک اور وولن ٹیکسٹیلز یعنی کی سلک اور وول کے کپڑے بنایا جاتے ہیں یعنی کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی کلٹیویشنز ہوتی ہے اور جن کی بہت زیادہ قیمت تھی میڈیول ورلڈ میں میڈیول پیرڈ میں اور اس وقت جو روٹس تھے پریزنٹ کشمیر میں ان میں اسے سلک روڈ آتا تھا یعنی کی سلک روڈ اس میں فال ہوتا تھا جو کیا کرتا تھا جو بہت سارے مرچنز کو بہت سارے ٹریڈس مینکو مینس کو ایشیا سے یہاں پر کشمیر کے اندر لاتا تھا جس سے کیا ہوتا تھا یہاں کی جو ایکانومی ہے یعنی کی ریجن کی جو پروسپریٹی ہے یہاں کی ایکانومی بہت زیادہ گرو ہوتی تھے کیونکہ ٹریڈ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا ٹریڈ ہوتا تھا تو اس سے ہماری جو ایکانومی تھی کشمیر کی وہ اس ٹائم بہت زیادہ انکریز ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ سوسائٹی جو تھی کشمیر کی اس ٹائم وہ ہائلی سٹریٹفائیڈ تھی یعنی کی وہ کلاسز میں ڈیوائیڈ تھی جس میں سے ایک کلاس تھا الائٹ کلاس تھا سمال کلاس تھا نوبلز یعنی سمال کلاس تھا پیپل کا ان کے پاس کیا ہوتا تھا ہم بول سکتے ہیں نوبلز سمپلی جن کے پاس بہت زیادہ نولیج تھی بہت زیادہ علم تھا تو ان کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا تھا اور ان کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوتی تھی اس ٹائم اور یہاں کی جو میجارٹی آف پیپل یعنی کی یہاں کے بہت جو پوپلیشن ہے کشمیر کی اس ٹائم بہت زیادہ لوگ یہاں پر پیزنٹس تھے یعنی کی لو کلاس لیبرز تھے آرٹیشن تھے یعنی کی آرٹسٹ تھے اور لیبرز یعنی کی لیبر تھے جو ورک کرتے تھے یعنی کی جو کام کرتے تھے پیٹرونیج آف نوبلیٹی کے انڈر یعنی کی ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتا تھا فائنانشل سپورٹ ملتا تھا جو یہاں کے وہاں کشمیر کے ہائی کلاس کے لوگ تھے ان سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتا تھا کیونکہ وہ اپنے جو کاربار کرتے تھے یعنی کی جو لیبر تھے جو ہائی کلاس پیپل تھے وہ ان سے کام کر کے ان کو پیسے دیتے تھے ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتا تھا ان کی طرف سے اور جو کاس سسٹم تھا ہندو سوسائٹی میں جو شودراز تھے ویشاز تھے یعنی کی لو کلاس ہائی کلاس تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا کشمیر کے کلچر پر یعنی کی کشمیر کے سوشل کلچر پر یعنی کی جب کشمیر کی سوسائٹی گرو آف ہوئی پھر سے تو اس کلاس کا یعنی کی یہاں پر ہندو مذہب تھا تو اس کا تھوڑا سا اثر پڑ گیا امپیکٹ پڑ گیا کس پر کشمیر کے سوشل سٹرکچر پر تو اس کے بعد جو یہاں کا یہ ریلیجن تھا یعنی کی اسلام تھا اس نے بہت ہی مہم رول ادا کیا کہ اس کو سوشل کنڈیشنز کو شیپ دینے میں جب یہ ٹویل سنچری اور فورٹین سنچری تھی تو یہاں کی جو میجارٹی آف پاپلیشن آریڈی ہمیں پتا ہے ہندو تھی یہاں تو سب سے زیادہ ہندو درم مانا جاتا تھا بٹ جب اسلام یہاں پر آیا ٹویل سنچری میں تو اس نے اپنے ساتھ بہت ساری ریلیجنز پریکٹسز ریلیجنز بلیف سسٹمز لائے یعنی کی اسلام کے انڈر ہمارا کیا ریلیجنز بلیف ہے اس نے وہ اپنے ساتھ لائے اور اس کے انسٹیوشنز بھی یعنی کی اسلامک انسٹیوشنز بھی اپنے ساتھ لائے جس سے کیا ہوا کی صوفی اسلام فورٹین سنچری میں بہت زیادہ فیل گیا اور بہت سارے صوفی آرڈرز بھی اسٹیبلش ہو گئے یعنی کی صوفیزم کے انڈر بہت سارے صوفی آرڈرز اسٹیبلش ہوئے فورٹین سنچری میں جس سے کیا ہوا پھر جس نے بہت زیادہ اہم رول ادا کیا یہاں کے ریلیجن اور یہاں کے کلچر کو شیپ دینے میں یعنی کی یہاں کے اسلامک کلچر کے انڈر یہاں کے کشمیر کے کلچر اور ریلیجن کو بہت ہی اچھی شیپ دی تو اب اگر ہم کنکلوجن میں دیکھیں کہ جو فورٹین سنچری اور ٹویل سنچری تھی کشمیر میں تو اس وقت کیا ہوا اس وقت بہت زیادہ اثرات پر گئے پولیٹیکل اکانومک انہیں ریلیجن فیکٹرز پر یعنی کی ہمارے پولیٹکس پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ گئی ایک دوسری پر ان پر جب پولیٹیکل پولیٹکس میں چینج آگئی تو اکانومک سسٹم میں بھی چینج آگئی اور ریلیجن سسٹم میں بھی چینج آگئی جس سے کیا ہوا جس سے یہ چینجز یہ فیکٹرز ایسے ہی چلتے رہے اور اس سے کیا ہوا اس سے بہت زیادہ چینجز بھی ہو گئی کیونکہ جب لوگوں میں بہت زیادہ انسٹیبلیٹی آگئی تو دیرے دیرے اسلام بھی آگیا تو اس نے اس ہندو درم کو چینج کیا اسلامی ریلیجن میں یعنی کہ اس نے اس کی جگہ لے لی تو یہ تھی ہمارے پاس تھوڑی سی انفارمیشن کس کے متعلق کنڈیشنز کے متعلق جو ٹویلر فورٹین سینجوری میں کشمیر میں تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں تب تک کے لئے خدا حافظ